طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسکول کھلنے کو لے کر آسمنجس بنا ہوا ہے لیکن جو دس وی اور بار وی کا رجلٹ آنا ہے اس کی تصبیر صاف ہو گئی ہے اور جو فارمولہ ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکول سکشہ منتری اندر سنگھ پرمار سر ہیں سر بار وی کا رجلٹ کیا رہے گا اس کا فارمولہ تیہ کر لیا گیا ہے کس طریقے کا فارمولہ ہے اور بچوں کا رجلٹ کب تک تیار ہو پائے گا ہمارے سکشہ منتریوں کے سمو کے دوارا کئی سجاؤ ہمارے پاس آئے تھے دو تین میٹنگ ان کے ساتھ کی تھی اس کے بعد فائنل ہم نے آج فارمولہ بنا کر کے ماننی مکھ منتری جی سامنے پرستط کیا تھا آج کی بیٹھک میں ماننی مکھ منتری جی نے ہم کو دسویں کے ریجلٹ کے آدھار پر اور فارمولہ تیار کرنے کا نردیس دیا ہے اس میں بیش ٹاپ فائیب کے آدھار پر ہم بار وی کا ریجلٹ دیں گے اور ریجلٹ بھی ہم جولائی کے انتہ تک دے دیں گے سر بیش ٹاپ فائیب کی آپ نے بات کری تو پانچ سبجیک بیش ٹاپ فائی بھی انک جوڑے جائیں گے اور بار وی کے جو سرپ دسویں کہی رہے ہیں کیول دسویں کلاس کے جو سبجیکٹ ہے اس میں سے جو زیادہ انک والے پانچ ہے وشے ہیں ان کو انکوں کو جوڑ کر کے اور اس حساب سے ہم دسویں کے بار وی کے کلاس کے ریجلٹ کو تیار کریں گے سر جو پہلے آپ لگتار کہتے رہے ہیں جو سنتوش نہیں رہیں گے تو بعد میں ان کی آف لائن انجا ایکجام بھی کیا جائے گا نشت روپ سے اس پالیسی میں وہی ہے کہ ہم یہ ریجلٹ دیں گے اس کے بعد جن کو لگتا ہے کہ ہمیں اس سے سنتوش نہیں ہے تو وہ الگ سے بھی ہم ان کی پریچھا عجید کر رہے ہیں دو تین دن میں ان کی پریچھا کا بھی ہم ٹائم ٹیبل گھوسٹ کر رہے ہیں سر کا کہنا ہے بیسٹ فائیب کے جو دسویں کے بیسٹ فائیب رہیں گے اس کے دورہ جو ہے ریجلٹ بنایا جائے گا اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے بچوں کی پڑھائی ابھی جو کرونا کے سنکون خط نہیں ہوا ہے یہی کارانے اسکول نہیں کھولے جائیں گے لیکن جو ہے آن لائن پڑھائی ان کی کرا ہی جائے گی چاہے وہ بڑھ سپ گروپ کے مادیہم سے ہو یا پھر وہ دور دسن کے مادیہم سے ہو موسیقی